گی یہ 1 توڑ، 2 توڑ، 3 توڑ اور 4 توڑ ہوڑ کی مہینے فاروٹو شوپ جیسرم و علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے کیمل ایولیشن یارٹ یعنی کہ کیمل کی ایولیشنری ہسٹری کے بارے ہم ڈسکس کریں گے اور مختلف طرح کے جو میمبرز اس کے کیمل کی ایولیشن کے دوران شاملان کے کریکٹرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جلو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیمل کی ایولیشن ہے یہ سٹارٹ ہوئی ہے نارتھ امریکہ میں اس کا جو میجر سینٹر ہے اس کی ایولیشن کا یہ نارتھ امریکہ ہے اور یہ کیمل کی ایولیشن سٹارٹ ہوئی تھی نارتھ امریکہ میں لیٹ ایو سین اپکس میں یعنی کہ احساس ہم اس کی انجیو گرافیکل انجیولوجیکل ٹائم سکیل بھی ڈسکس کریں گے تو جو سب سے پہلے ایولیشن کیمل کی چیک کی گئی دیکھا گیا تو ایو سین میں یہ کام چیک کیا گیا ایو سین اب کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو انجیولوجیکل ٹائم سکیل کو سٹڈی کرنا ہوگا تو اب ہم اس کے چارٹ کے طرح بڑھتے ہیں لیٹ ایو سین میں یعنی کہ کیمل کی ایولیشن سٹارٹ ہوئی تو سب سے پہلے اس کا یک میمبر ہے وہ پروٹائیلوبس ہے پروٹائیلوبس یہ ارلیشن نون کیمل ہے یعنی کہ سب سے پہلے نارتھ امریکہ میں جس کیمل کو سٹڈی کیا گیا وہ پروٹائیلوبس تھا ارلیشن نون کیمل تھا یوں کہ ایو سین اپکس میں بایا گیا یہ ایو سین میں بایا گیا تھا نارتھ امریکہ میں اس کے یعنی کہ یہ فور ٹوٹ کیمل بھی کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فور ٹوٹ کیمل فور ٹوٹ کیمل اس کے یعنی کہ یہ کھو رہے ہیں پاؤں کے اس میں آگے چار ناخر ہم کہہ سکتے ہیں اس کے یا پنجے وہ چار تھے اس لیے اس کو فور ٹوٹ کیمل کہتے ہیں نیکسٹ میمبر جو پرو ٹائلوپس سے بنا تھا وہ تھا پرو ٹو میرکس پرو ٹو میرکس بھی نار تھا امریکہ چونکہ میجر سینڈا ادھر ہی تھا لیکن یہ نیکسٹ اپکس یعنی کہ یوں سین کے بعد اولیگو سین میں یہ ڈسکور کیا گیا تھا نارت امریکہ میں اولیگو سین میں اولیگو سین آف نارت امریکہ اس کا پہلا میمبر ہم ہسٹری میں چیک کر رہے تھے پرو ٹائلوپس یہ فور ٹوٹ کیمل تھا پرو ٹو میرکس سے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ٹو ٹوٹ کیمل ہے یعنی کہ اس میں دو ناکندے اس کے پنجوں پر دو پنجے تھے اس کے پنگ پر یا دو ناکندے ٹو ٹو ٹوٹ کیمل بھی اس کو کہتے ہیں پرو ٹو میرکس کے بعد یوں نیکس میمبر ہسٹری آف کیمل میں آیا ہے وہ پرو کیملیس تھا پرو کیملیس نیکس میمبر تھا لیکن ساتھ ساتھ پرو ٹو میرکس میں دو سائیڈ برانچز میں نکلیا پرو ٹو میرکس ہے ایلٹی کیملیس اور سٹینو مائلس ایلٹی کیملیس اور سٹینو مائلس اور ساتھ میں یوں مین ہسٹری میں چیک کر رہے تو پرو کیملیس ہے اگر ہم ایلٹی کیملیس کو دیکھیں تو اس کو ہم جراف کیمل بھی کہتے ہیں الٹی کیملز کو جراح کیمل بھی کہتے ہیں کیوں جراح کیمل کہتے ہیں کہ वிयर्ज کیمل یہ ایک لنبہ کیمل تھا جس طرح جراح ہوتا ہے دن اور لانجس کی لیک تھی اور اس کا باڈی سائز جس طرح تھا جس طرح جراح سائز ہوتا ہے اس گناہتے ہیں اس کو جراح کیمل بھی کہتے ہیں دوسرا میمبر یہ سائل برانچ نکلی تھی پروٹومیرک سے وہ سٹینو مائلس تھا سٹینو مائلس کو ہم غیزیل کیمل بھی کہتے ہیں یعنی کہ غزیلا کیمل بھی کہتے ہیں تو اس کی سمال لیکس اور سائز اس کا سیمیلر تھا پریزنٹ ہے غزیلا سے یعنی کہ نیرن کی طرح یہ اینیمل ہے غزیلا تو اس سے ملتا جو تھا اس لیے ہم اس کو غزیلا کیمل بھی کہتے ہیں یہ دونوں سائل برانچ ہے یعنی کہ الڈی کیملس اور دوسرا سٹینو مائل ایکس یہ فردہ ایکسٹینٹ کیے فردہ یعنی کہ اریڈیئٹ کیے بگر یہاں پہ ایکسٹینٹ ہوگی یعنی کہ مزید دن سے کوئی بھی نیا میمبر ایوالب نہیں ہوئی نیکس یعنی کہ سیدھا اگر ہم اس کی ایولیشنی سیمی چیک کریں پروٹو میکس بہت پرو کیملس ہے تو یہ پرو کیملس ہے یہ مایوسین آف نارتھ امریکہ میں آیا تھا پرو کیملس کا اگر ہم مین کریکٹر چیک کریں تو اس میں یہ دو بونز ہیں میٹا کارپلز اور میٹا ٹارسلز وہ دونوں اس میں فیوز ہوگی تھی پرو کیمل میں میٹا کارپل میٹا ٹارسل یہ دونوں نے فیوز کر کے ایک لانگ بونز بنا دی یعنی کہ کینون بونز فیوز اور لانگ بونز بنا دی نوز نے کینون بونز یہ کینون بونز کے سپریٹ آرٹکلیشن تھے یعنی کہ ٹو ڈیجرس کے ساتھ اس کے علاوہ ان میں ایک میجر کرکٹر یہ ہو گیا کہ ان کے ڈینٹیشن میں بھی کمی ہو گیا ان کے ٹو ان کے انسیزر تھے وہ لاسٹ ہو گئے دو ان کے انسیزر بھی لاسٹ ہو گئے اور دوسرے ان میں دو بونز بنا دی ایک بونز بنا دی کینون بونز نیکسٹ میمبر یہ پرو کیملس سے اوریجنیٹ ہوا با وہ تھا پلائیوچینہ پلائیوچینہ ہمیں کہتے ہیں یہ پلائیوچین میں دسکور ہوگا ساتھ میں آپ نے یہ یاد رکھنے کے پلائیوچینہ ہے یہ پلائیوچین اپکس میں ڈسکور ہوئے یعنی کہ ایوال ہوا پرو کیملس سے پرو کیملس سے یہ ایوال ہوا یہ کیملس سے بھی سمالر تھا ان جرنل والی سائز اس کی ہمپ نہیں تھا یہ اس کا مین کریکٹر ہے کہ دو ناٹ ہیو ہمپ 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 یعنی کہ یہ ایک فیٹی میس ہوتا ہے کیمل کے اپر بارڈی اس کو ہمپ کہتے ہیں ان میں ہمپ نہیں تھا ان میں بھی ڈینٹیشن ریڈیوچ ہوگی تھی یعنی کہ ان کے انسیزر اپر جاہ میں بھی اور دور جاہ میں بھی کام ہوگئے تھے ان کا ڈینٹر فارمولا تھا ایک ٹو ٹھری 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 یعنی کہ ٹھرٹی پور ڈی تھی پلائیو سینے کے بعد یہ نیکس میمبر ایوال پلائیو سینے سے وہ تھا کیملو آبس کیملو آبس یہ ہمپ لازٹ نیٹیب کیمل تھے نارث امریکہ چونکہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ کیمل کی مین ایولویشن یہ نارث امریکہ میں سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ ہمپ لازٹ میمبر نارث امریکہ میں کیمیلز کا یواب ہوا تھا وہ تھا کیمیلوبز یہ ایکسٹینٹ ہو گیا بہت جیل ہارسز کے ساتھ محمود اور دوسرے مختلف طرح کینیبلز کے ساتھ یہ ایکسٹینٹ ہو گیا اور یہ نیچ ممبر کیمیل کی اولیشنی ہسٹری میں ہے وہ تھا لی لاما لاما کیا کے دو سپیشیز ہیں لی لاما لاما اور لی لاما وی کگنا اگر ہم چیک کریں لی لاما وی کگنا کو تو یہ ماؤنٹینز اور راکس میں رہتا ہے ماؤنٹینز اور جب کوئی دوسرا ہے لی لاما لاما یہ زیادہ تک ڈیزرٹس میں رہتا ہے یہ اپنے دونوں میں فرق یاد رکھنا ہے کہ یہ ڈیزرٹس میں رہتا ہے اور یہ گروپ کی شکل میں رہتا ہے یو لی لاما لاما یہ ایک ٹیریٹری بنا کر رہتا ہے گروپ کی شکل میں جس میں وان میل اور مینی فی میل ہوتے ہیں یہ ٹیریٹری بنا کر رہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں کو یعنی کہ یو لاما کی سپیشیز ہیں ان کے اوپر ہیرز ہوتے ہیں لانگ ہیرز ہیں ان کے پاس یوں کہ ہیرز ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کول کنڈیشن سے پروٹیکشن کے لیے ان کے پاس ہیرز ہیں اور جو نی قمر کی آئیرز اللاما کے بعد مادرن ہیرز ہیںiße ہیں وہ اللی لاما اور روجہ ہوتے ہیں مارڈرن ی و ایک دفعہہ ہم ان کے لیائرزز کا چ Solomon کے ایک دکھیں گے پیسٹESS ت لیم روری تہائے اللی شہرز السر و منزاہ شہر کو اس کا پاس کے بعد ان سے مائز پروٹو مریعت سے پروٹومی Star سے اگلی ممبر یوالکھا تھا وہ پرو کیمیلس تھا اور ساتھ میں پروٹو میرک سے دو سائی برنچز میں نکلی تھی الڈی کیمیلس اور سٹینو میرک جو ان کے فردہ ریڈیٹ نہیں کی بلکہ یہاں پہ ایکسینٹ ہو گئی تھی اور نیکس میمبر یو پرو کیمیلس نکلی تھا وہ پلائیو سینیا تھا اس کے بعد اگلی ممبر تھا کیمیلوپس تھا کیمیلوپس کے بعد یو نیکس میمبر تھا اللی لاما تھا کیمیلوپس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ لاسٹ نیٹیو کیمیل ہے نورت ہمیرکہ میں لاما کی دو سپیشیز ہیں اللی لاما لاما اور اللی لاما ورکوگنا اور اس کے بعد جو لاسٹ میں ہمارے پاس کیمیلز وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں وائیڈ آوستی میں مارڈن کیمیلز یہ ایوالو ہوئے تھے جو کہ لاسٹ کیمیل تھے اور ان کے بارے میں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں ڈیزرز میں اور